بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناستین ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آپ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کو خوشک دودھ پورڈر سے ساملے رنگ کو گورا بنانے کا ایک زبردست قدرتی ٹوٹکا بتاؤں گی خوشک دودھ کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں کہ آپ کے چہرے کی سیاہی بلکل ختم ہو جائے اور وہ سفیدی میں تبدیل ہو جائے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی زبردست سکین وائٹننگ ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ یس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویوست چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس بیسٹ سکین وائٹننگ ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک خالی بول لے لیں اس میں سب سے پہلے اس ریمیڈی کا مین انگریڈینس ڈرائن ملک ہے خشک دوڑ کا ایک چمچ ہم اس بول میں ایڈ کر لیں گے آپ نے خشک دوڑ ہی لینا ہے اس کا ایک چمچ ہم خالی بول میں ایڈ کر لیں گے اتنی مقدار میں خشک دوڑ کے استعمال سے ساملی ارنگت گوری ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں جو اگلی چیز ایڈ کریں گے این کے بعد ہم جو اگلی چیز اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے لیمون کا رس آپ نے فریش لیمو ہی لینا ہے ایک پورے لیمو کا رس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ پورے کا پورا لیمو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگر لیمو آپ کی سکن پر سوٹ نہیں کرتا تو آپ ارکی غلاب کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیمو آپ کی سکن کو قدرتی طور پر بلیچ کر کے آپ کا کلر فیر بنائے گا ہی اچھا یہ نیچرل انڈریڈینس ہے ساملی رنگت کو گوری کرنے کے لئے اس کے بعد ہم جو اگلی چیز اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے بادام کا پورڈر تین سے چار عدد بادام لے کر آپ نے ان کو گرائن کر کے ان کا پورڈر بنا لینا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا چمچ بادام کا پورڈر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اتنی مقدار میں بادام میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ مجود ہوتا ہے یہ سکن کو نیریش کر کے گوری اور نرمو ملائم بنائے گا وہ بھی بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ اس کے بعد جو اگلی چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے دودھ کی بلائی جو بلائی دودھ کے اوپر آتی ہے آپ نے وہ ہی یوز کرنی ہے آپ بلائی کی جگہ پہ دہنی کا بھی یوز کر سکتے ہیں بلائی کے استعمال سے جلگ گوری اور نرمو ملائم ہو جائے گا آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ جتنی اچھی مکسنگ کریں گے آپ کو اتنا ہی بیسٹ ریزرٹ ملے گا وائٹننگ خوشک دو سے بنی ریمیڈی تیار ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے مساج کرتے ہوئے یہ کریم اپنی سکین پر لگانی ہے میں آپ کو لگا کر بتا اس طرح سے آپ نے مساج کرتے ہوئے اس کو اپلائی کرنا ہے اس طرح سے آپ نے تھوڑی سی کریم لے کر سرکولر موشن میں مساج کرنا ہے آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اس کا مساج کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے زیادہ رگڑنا نہیں ہے چار سے پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے بیس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی سکین کو نیم گرم پانی سے دو لینا ہے اس ریمیڈی کو ہفتے میں دو سے تین بار یوز کریں اس کا کوئی سائیڈ افریکٹ نہیں ہے اس ریمیڈی کو نہ صرف لڑکیاں بلکہ لڑکے بھی یوز کر سکتے ہیں ویوز یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسے لگے آپ کو میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا تینکیو آج کی اس ویڈیو اللہ حافظ